جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابباجان میں نے گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ مجھے صدہ کر رہے ہیں تو یقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ فریب کاری کرے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا کرے گا اور یقوب کے گھر والوں پر بھی جیسے اس نے اس سے پہلے تیرے پر دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو اپنی بھرپور نعمت دی یقیناً تیرا رب بہت علم والا اور حکمت والا ہے جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی اببہ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ اببہ سری غلطی پر ہیں تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی مرک میں پھینکا پھر اببہ کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو بلکہ کسی گہرے کنوے میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو یہ مشورہ کر کے وہ یقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اببہ جان کیا سبب ہے کہ اب یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے ہم اس کے نگہبان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھے سے جدہ ہو جائے اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے انہوں نے اپنے باپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے باپ کے لیے وہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بکریاں چرائے گا کھلے گا کودے گا اور خوش ہوگا لیکن دل میں مکر وفرب چھپا ہوا تھا جس کو اللہ تعالی خوب جانتا تھا غرز جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنوے میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابباجان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور اب ہماری بات کو اگرچہ ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے اور اس کے کرتہ پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے تو یقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا سبر کہ وہی خوب رہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنوے کے قریب ایک کافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی لینے اپنا سقائے بھیجا اس نے کنوے میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا زہے قسمت یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند دراموہ پر بیچ ڈالا اور انہیں اس کے بارے میں لالچ نہ تھا اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے اہم اسے اپنا بیٹا بنائے اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم اس کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اس کو دانائی اور علم بخشا اور نیکو کاروں کو ہم اس طرح بدلا دیا کرتے ہیں تو جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آو انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہے انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلا نہیں پاتے اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو وہ ہوتا جو ہوتا تھا تو اس لیے یہ کیا گیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بےہیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے اور وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے آگے یوسف پیچھے زلیخہ اور عورت نے اس کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھار ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا سزا کیا ہے کہ آتو اسے قید کیا جائے یادک کا عذاب اسے دیا جائے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا تو اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرانے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا جب اس کا کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں یوسف اس بات کا خیال نہ رکھ اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بخشش مان بے شک خطا تیری ہی ہے